محترم ناظرین اپ ڈیٹ فور ویزن میں آپ کا اشتقبال ہے آج تیمم کی سنتیں اور تیمم کو توڑنے والی چیزوں کو لے کر ہم حاضر ہیں مسائل بیان کرنے سے پہلے آپ سے پھر میں گزارش کروں کہ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں یا پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ہم سے جڑے رہیں ایک سے ایک نادر معلومات ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ پابندی سے اگر آپ دیکھتے رہے تو دینی مسائل کے بہت سارے احکام سے آپ واقف ہو جائیں گے اور اس سے آپ اپنے دوست اور احباب کو بھی جھوڑیں یہ ایک نیک کام ہے دینی مسائل کے نشر و اشاعت کا کام ہے تو آئیے آج کا مسائل شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیمم میں یہ باتیں سنت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھنا آپ دیکھ رہے ہیں انگلیاں کشادہ رکھنا کھلی رکھنا اس کے بعد پہلے موں کا مسائل کرنا پھر دونوں ہاتھوں کا مسائل کرنا پہدر پہ مسائل کرنا یعنی ایک اوزوں کو مسائل کرنے کے بعد زیادہ دیر نہیں لگانا پہلے دہنے ہاتھ کا مسائل کرنا پھر بائیں ہاتھ کا مسائل کرنا دوستو ہاتھوں کے مسائل کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ میری طرف دیکھیں بائیں ہاتھ کے انگوٹھا کو چھوڑ کر یہ ہے انگوٹھا بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو چھوڑ کر باقی یہ چار انگلیاں ہیں چاروں انگلیوں کا پیٹ یعنی اندر کا حصہ صرف انگلیوں کے پیٹ سے دہنے ہاتھ کی پشت پر یہ ہتھیلی کے پشت پر یوں رکھیں اور پھر انگلیوں کے سیرے سے یوں کھینچتا ہوا کوہنیوں تک لے کے آئے مسائل کرتے ہوئے پھر وہاں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی یہ ہتھیلی ہے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دہنے ہاتھ کے پیٹ کو یہ اندر والا حصہ پیٹ کو مسائل کرتا ہوا گٹہ تک لے کر کے آئے ہیں اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے پیٹ سے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے کی پیٹ کا مسائل کریں اسی طرح دہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسائل کریں اگر ایک یا دو انگلی سے مسائل کریں گے تو تیمم نہیں ہوگا جس مٹی سے مسائل کیا جائے اس مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے جس جگہ پر ناپاکی گری ہو نجاست گری ہو کوئی گندگی گری ہو اور گر کر سوک گئی ہو اس سے تیمم جائز نہیں ہے اگرچہ نسارست کا اثر ناپاکی کا اثر باقی رہے یا نہ رہے دونوں ہی صورت میں اس جگہ سے تیمم جائز نہیں ہے ہاں اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں نماز جائز ہے جو چیز آگ میں جل کر راک ہو جاتی ہے جیسے لکڑی ہے بانس ہے گھاس ہے یہ سب چیزیں آگ میں جل کر راک ہو جاتی ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آگ میں جل کر راک تو نہیں ہوتی مگر پگھل جاتی ہے یا نرم ہو جاتی ہے جیسے سونا ہے چاندی ہے لوہا ہے تامبا پیتل المونیم یہ تمام دھاتیں یہ زمین کے جنسے سے نہیں ہیں ان سے تیمم جائز نہیں ہے تیمم صرف انہی چیزوں سے جائز ہے جو زمین کے جنسے سے ہو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل فرض ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا ان کے علاوہ تیمم کو توڑنے والی ایک چیز اور ہے پانی پر قادر ہونا پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا مریض نے نقصان ہونے کے ڈر سے غسل کا تیمم کیا تھا لیکن اب مرض جاتا رہا اور اب وہ اتنا تندرست ہو گیا ہے کہ نہانے سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو ایسی صورت میں تیمم ٹوٹ جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے مسائل شریعہ پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے